بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریزی زبان میں سوال پوچھنے کے تین طریقے پہلا ہیلپنگ ورپ کے ذریعے دوسرا question word کے ذریعے اور تیسرا model verb کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ ہیلپنگ ورپ سے کیا مراد ہے either are am was or has have do did اسی طرح what when where why who who's whom and how یہ آپ کے question word اور model verb کا آپ کو پتہ ہے can put may might would should are to be need to یہ آپ کے کیا ہے model verb فرق کیا ہے تینوں سوالوں میں جب ہم helping verb کے ذریعے سوال پوچھتے ہیں helping verb کو آپ کو پتہ actually verb بھی کہتے ہیں تو اس کا جواب ہم ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں لیکن جب ہم question word کے ذریعے سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں explain کرنا پڑتا ہے ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہمیں reason دینا پڑتی ہے جب ہم انگریدی سیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے فکرات لازمی طور پر آنے چاہیے ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی سوال کر سکیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسے فکرات بتائیں جائیں گے جن کی مدد سے آپ different situations میں سوال کر سکتے ہیں تو آئیے میرا نام ہے محمد عرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا grammar channel grammar a to z انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سے یہ سارے فکریں آپ کی جولی میں ڈال دیں گے پہلا ہے who is there وہاں کون ہے are you ready کیا تم تیار ہو what's the matter کیا معاملہ ہے where are you تم کہاں تھے where to go کہاں جانا ہے what to ask کیا پوچھنا ہے what should I do مجھے کیا کرنا چاہیے may I go back کیا میں واپس جا سکتا ہوں how long it will take کتنا وقت لگے گا اب who what where where what what how یہ آپ کیا ہیں سرکار یہ آپ کے question word ہیں are یہاں پر کیا ہے helping verb ہے اور may جناب آپ کا کیا ہے model verb ہے اگر آپ گوھر کرو تو دیکھو نا who is there کیا آپ اس کا جواب دیکھ سکتے ہو ہاں یا نا نہیں دیکھ سکتے کیوں کیونکہ یہاں reason دینا پڑے گی کہ وہاں کون ہے لیکن اس کا جواب دے سکتے ہیں ہاں یا نا میں are you ready اسی طرح model verb سے بھی آپ سوال سکتے ہیں may I go back ادھر آئیے گا is that your brother کیا وہ تمہارا بائی ہے do you want to go کیا تم جانا چاہتے ہو do you have any question کیا آپ کو کوئی سوال ہے do you need anything کیا آپ کو کسی جیس کی ضرورت ہے do you speak English کیا تم انگریدی بولتے ہو what would you like to have آپ کیا لینا پسند کریں گے who's that young boy وہ نوجوان لڑکا کون ہے what do you think is better آپ کے فیال میں کیا بہتر ہے are you alright کیا تم ٹھیک ہو who is at the door دروازے پر کون ہے look who is outside دیکھو باہر کون ہے who is standing over there وہاں کون کھڑا ہے do you have some time کیا آپ کے پاس کچھ وقت ہے why did you do that تم نے ایسا کیوں کیا when will you go آپ کب جاؤ گے what is he to you وہ آپ کا کیا لگتا ہے بھیکی قصر is do 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 اور یہاں پر do اور یہاں پر are آپ اگر گھوڑ کرو تو دیکھا جائے تو یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہے کیا وہ تمہارا بھائی ہے ہاں یا نا کیا تم جانا چاہتے ہو ہاں یا نا کیا آپ کا کوئی سوال ہے ہاں یا نا کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہاں یا نا کیا تم انگریدی بولتے ہو ہاں یا نا are you all right کیا تم ٹھیک ہو ہاں یا نا but some ہو جہاں پر بھی آپ کو question word ملے گا وہاں پر you have to give the you have to give the reason you have to give the reason here وہ آپ کا کیا لگتا ہے you have to explain کہ کیا لگتا ہے آپ کب جاؤ گے آپ کو بتانا پڑے گا کب جانا ہے تم نے ایسا کیوں کیا you have to give the reason یہ helping verb ہے کیا آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو آپ ہاں یا نا میں بیان کر سکتے ہیں